مفتی صاحب ایک ڈائلے سے مریض ہوں میں ہر دوسرے دن ہسکتال جاتا ہوں چار گھنٹے میں مشین میں لگا ہوتا ہوں اس دوران میں تسبیحات کرتا ہوں اللہ کو یاد کرتا ہوں کہ اس کا عجر ملے گا تقریباً چار سال سے میں صبح آٹھ بجے جاتا ہوں بارہ بجے فارغ ہوتا ہوں دن سے دعا ہے بھائی اللہ آپ کو شفاہ تعاف فرمائے دیکھو یہ تکلیف ہے ڈائلیسزم بہت ٹینشن ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی چھگتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اگر وہ اللہ پر نظر رکھتا ہے تو آپ کی تو یہ اتنی بڑی تکلیف ہے آپ اس پر صبر کریں اللہ سے اچھ امید لگائیں تو یہ آپ کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی تو یہ تو فضیلت کی بات ہے لیکن میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو کیونکہ ہماری ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے کڈنی کے سپیشلیس ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے ہارٹ سپیشلیس ڈاکٹروں سے بھی کینسر کے سپیشلیس جب انسان فیمس ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات اور پھر جو ایجوکیشن کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان سے مجھے ویسے ہی تھوڑی مناسبت ہوتی ہے گپشپ لگاتا ہوں ان سے مجھے دوستی ہو جاتی ہے ان سے اپنے گردوں کی اللہ کا واسطہ حفاظت کر لیں چند مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے گردوں کا بیڑا گرہک ہو رہا ہے جب انسان کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا جب نعمت جاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے گردے انسان کی باڈی کا ایسا پارٹ ہیں جو آسانی سے خراب نہیں ہوتے بہت ڈھیٹ آرگن ہے گردہ سمجھتے ہو بہت ڈھیٹ آرگن ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا بہت کچھ غلط ہوتا ہے گردے کے ساتھ جیسے یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا ہارٹ اٹیک کولیسٹرول بڑھ گیا رگیں وہ تنگ ہو گئیں چربی آ گئی ہارٹ اٹیک ہوا یہ ہارٹ اٹیک اتنی آرام سے نہیں ہوتا پندرہ سال سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی رگیں تنگ ہونا شروع ان میں کولیسٹرول جمنا شروع پندرہ سال قدرت آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ تیرا دل کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ابھی ہم ہارٹ اٹیک نہیں پندرہ سال تیرے پاس قائم ہے تو انسان کا بچہ بن جاؤ یہ پراتھے کھانا چھوڑ دے اللہ معاف فرمائے گی تو میں بھی کھاتا ہوں تو خیر پندرہ سال دل کے ساتھ غلط ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے آپ اپنا کولیسٹرول لیول چیک نہیں کرتے آپ کی تون نکل رہی ہے آپ دیکھتے نہیں ہوں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کھائے جا رہے ہو کھائے جا رہے ہو پندرہ سال بدتمیزی والی لائف گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور دل آپ کا کہتا ہے بھائی اب میں معاملہ میرے برداشت سے بہا رہا ہے تو تو انسان کا بچہ بنیں گے نہیں تو نکل پدلی گلی سے چل چاوش تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا بیٹھے تھا باز دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے لیکن وہ کیسز کم ہیں ڈاکٹر لوگ ہی بولتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے کوئی کرنٹ آ رہا ہے دل کی طرف وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے وہ خدر ابظاہر ہے اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا اچھے اچھے صحت مند لوگ جن کی میڈیکل ریپورٹیں بلکل ہنڈیٹ پسند صحیح تھیں بیٹھے بیٹھے اٹیک سے مر جاتے ہیں وہ تو خدرت کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہے نورملی جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں تو یہ آخری بات ہے بس اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ پرچییں پھر بات میں دیں بہت لمبی بات ہو گئی ہے نا تو نورملی جو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں تو ایک دمغ نہیں ہوتا کیونکہ چربی جمنا شروع ہوتی ہے چکنائی جمنا شروع ہوتی ہے آپ کی رگوں میں تو وہ پندرہ سال سے جم رہی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں اور آپ پھوڑے جا رہے ہیں پراتھے بھی پھوڑ رہے ہیں اور گھی بھی پھوڑ رہے ہیں اور دیسی گھی بھی نہیں ہے آئل وائل پھوڑتے جا رہے ہیں اور پھر رات کو بارہ بجے آپ پھوڑ پھارا کے لیڑ جاتے ہیں سو جاتے ہیں آپ ایکسیسائز نہیں ہیں واکنگ نہیں ہیں فاسٹنگ نہیں ہے جو بھوکا رہنا یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی لائف میں پندرہ سال تک قدرت آپ کو محلت دیتی ہے اس کے بعد دل دل تو ایسی زبردست مشین ہے ماں کے پیٹ میں جس دن سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے ستر سال تک دھڑکتا ہے ایسی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی ہے بہت پاورفل اللہ نے یہ آرگن دیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے ایسے ہی تھوڑی لوگ اپنی محبوبہ کو دیتے ہیں گردے کیوں نہیں دیتے ہیں پیپڑے کیوں نہیں دیتے ہیں دل کیوں دیتے ہیں سب سے قیمتی چیز کیا آئے دل اور آج کل صرف دینے کی باتیں کرتے ہیں دیتا بھی تا کوئی نہیں یہ ذہن میں رکھنا تو بہت پاورفل اللہ نے بنایا اسی طرح ڈاکٹر جو کڈنی کے سپیشلس ہیں ان سے ہم نے سنا کہ جو ہمارا کڈنی ہے نا گردے یہ کمزور آرگن نہیں ہے یہ بہت پاورفل ہے اس کا جب تک آپ طبیعت سے ستیہ ناس نہیں کرتے یہ خراب نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوئے ہے کتے کی پہنچنی سیڑھییں لگا کے چڑھے جاتا ہے کتا کاٹ کے واپس آ جاتا ہے تو جب قدرت کی طرف سے یہ ہو تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا بڑے بڑے صحت مند لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں میں اتنی باتیں کرنا ہوں اللہ نہ کرے میں ٹین ہو جاؤں لوگ کہیں گے بڑی صحت کی باتیں کرتے تھے آج خودی ٹین ہو گئے گردے خراب ہو گئے دل خراب ہو گئے بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا سمجھ رہے ہو لیکن ہمیں کیا حکم ہے اپنی صحت کا ہام خیال کریں ہر دوسرا آدمی بلٹ پریشر کا مریض ہے کڈنی خراب ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے برین ہیمری جو ہو رہا ہے تو انسان کے بچے بن جاؤ میرے بھائی ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر ایک چیز پر متفق ہیں کہ آپ چالیس سال کے بعد اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں ابھی میں نے نادر علی کو انٹرویو دیا نا میں بہت باریک آ رہا ہوں اس انٹرویو میں نادر علی بھی کہہ رہا ہے یار آپ پہلے تو تھوڑے موٹے تھے اتنے باریک کیوں ہوں گے میں نے کہا شکر ادا کرو موٹے نہیں ہو رہے کیا ہو رہے ہیں باریک ہو رہے ہیں تو اچھائے وزن نہیں بڑھ رہا یہ خوشی کی بات ہے یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے چالیس سال کے بعد موٹا ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے سمجھ رہے ہو جتنا کھانا پھوڑنا پھانا ہے چالیس سال تک وہ بھی اعتدال سے ایسا نہیں کہ پھوڑا جا رہا ہے پھوڑا جا رہا ہے پھر بھی چالیس سال میں گزارہ ہو جاتا ہے اب تو چالیس سال سے بھی پہلے لوگوں کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو بچپن سے ہی صحیح خوراکوں کی عادت ڈالیں بچوں کو تو آپ نے کم سے کم چالیس سال کے بعد یہ کرنا ہے اپنا لپڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی پوری ہسٹری آجاتی ہے کہ کولیسٹرول آپ کا کتنا ہے HDL اور باقی جتنی کولیسٹرول کی قسمیں وہ ساری رپورٹ آجاتی ہے کسی اچھی لیب سے کروائیں سمجھ رہے ہو نا یہ لازمی کروالیں اور باس ڈاکٹر منہ کرتے ہیں ٹیسٹ نہ کروائیں وہ بھی ٹھیک ہے نہ کروائیں آپ ٹیسٹ آپ یہ دیکھیں دون نکلنا تو نہیں شروع ہو گئی بس اتنا ٹیسٹ کروالیں چالیس سال سے پہلے مجھے ناڑا باندھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اب صرف ناڑا باندھنے ہی کی جگہ ہے میرے پاس اور اب پہلے میری شلواریں سلہ کرتی تھی اب میرے شامیانیں سل رہے ہیں تمبو سل رہے ہیں پہلے میری شلوار میں ایک آدمی کی شلوار تھی اب اس میں چھے بندے آرام سے آ سکتے ہیں اگر اس کی نہ کروائیں آپ کولیسٹرول وغیرہ ٹیسٹ نہ کروائیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اسے بہمی ہو جاتا ہے وہ خیر ڈاکٹروں کو یہ اختلاف ہے اس میں لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ انسان کے زوال کی علامت یہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کا پیٹ نکلنا شروع پیٹ نکلنا اس کی علامت کہ اب آپ میں ماس نہیں پیدا ہو رہا اب جو پھوڑنا پھڑنا ہے اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے فیٹ اور یہ فیٹ آپ کو قبر کی طرف لے کے جائے اسی فیٹ سے اسی موٹاپے سے کینسر بھی ہوتا ہے کینسر کے سپیشلس ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کینسر نائنٹی پرسنٹ اس کی وجہ کیا ہے وزن کا بڑھنا وزن بڑھنے سے مراد چربی والا وزن دوسرا اسی سے ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے اسی سے شگر اسی سے بلڈ پریشر اور گردوں کی واٹ لگانے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ شگر اور بلڈ پریشر کا سب سے زیادہ دخل ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے گردوں کی جو ایسی کی تیسی کروانی ہے نا تو شگر اور کس سے بلڈ پریشر سے کیونکہ بلڈ پریشر سے جب بلڈ کا پریشر بڑھتا ہے تو گردے کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں اور جب شگر ہوتی ہے تو وہ شگر جمنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ڈائل ایسیس پہ آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچاؤ ایک بلڈ پریشر سے اور ایک کس سے شگر سے بچائیں کیسے بچائیں ڈاکٹر لوگوں سے پوچھیں وہ بتا دیں گے آپ کو لیکن دوائیوں پہ نہ آؤ اس کے لیے وہی لائف اسٹائل ہے جو نیچرل ہے اسی سے بچو گے سمجھ رہے ہو نا وہ کیا ہے سبح سوٹ کے دوڑ لگاؤ جوگنگ کرو بھاگو پسینہ نکالو اپنا تکر 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 بھاگو کتہ لگاؤ اپنے پیچھے اگر بھاگا نہیں جارہا آپ سے کراچی میں کتے لگانا اپنے پیچھے کوئی مشکل کام نہیں ہے خود ہی لگ جاتے ہیں آپ بھاگ کے تو دیکھو نا تبھی کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا کتوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا میں نے نہیں کبھی دیکھا کتہ کھڑے کھڑے مر جائے گولی مارو نہیں مر رہا وہ تو اس لئے کہ بھاگتا ہے وہ اور پھر بھاگو تھوڑا جم بھیم چلے جائے کرو تھوڑا سوڑا دنٹ ونٹ پیل لیے کرو وہاں جا کے اور خوراک پہ کیا کرو میرے بھائی تھوڑا کنٹرول کو میٹھا کم کر دو چالیس سال کے بعد میٹھا کم کرو پروٹین والی جزائیں انڈے منڈے کھا لیا گوش موش کھا لیا مدد ذلہ لیا جو سامنے آیا کھا لیا صحیح ہے نا تو غریب آدمی کہاں سے کھایا گا انڈے منڈے تو کوئی بات نہیں آپ اللہ نے جو پیسہ ہوئی روٹی کھا لے جو گھروں میں پک رہی ہے لیکن کم کھاؤ نا بھوڑو تو نہیں دعوتوں میں کھایا تھوڑی جا رہا ہے دعوتوں میں بھوڑا جا رہا ہے دیکھو اسلام نے کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو اسلام تو صحت بنانا چاہتا ہے اسی وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا سنت نہیں ہے بھوکا رہنا سنت ہے بھوکا رہنا سنت ہے آج ڈاکٹر بھوکے رہنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان جوان رہتا ہے بڑاپا نہیں آتا آج تو کہہ رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرو ہم تو کہتے تھے بارہ گھنٹے کا روزہ رکھو ڈاکٹر لوگ پہلے کہتے تھے بھوکا رکھتے ہیں ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بارہ کم ہے کتنے رکھو اٹھارہ گھنٹے کا رکھو سمجھ رہے ہو نا اٹھارہ گھنٹے کے روزے رکھو اسے سارا فیٹ ویٹ کیا ہوگا ختم کینسر منسر یہ ساری چیزیں جب اضافہ کچھرا کنڈی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہاں کیڑے پیدا ہوں گے نا بھائی جب اضافہ کھاؤ گے تو وہ کچھرا بنے گا جب کچھرا بنے گا تو کیڑے آئیں گے کیڑے آئیں گے تو پھر سب کچھ ہوگا اس میں کینسر بھی ہوگا رسولیاں بھی نکلیں گی تو جتنا کھارے اتنا یوٹیلائز ہو جائے گا کم کھاؤ گے یوٹیلائز زیادہ ہو رہا ہے مینٹین ہوگے پھر ورزش کرنے والا تھوڑا زیادہ بھی کھالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو گردوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بلڈ پریشر پہ اور شگر پہ کنٹرول کرنا ہے چالیس سال سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ اپنی شگر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں کہ کتنا چانس ہے آپ کو شگر کا سمجھتے ہو ریپورٹ سے پتا چل جاتا ہے اگر چانس ہے تو اور احتیاط کریں چانس نہیں ہے تو شگر ادا کریں اور ایسی لائف اسٹائل بنا لیں کہ یہ بلکل ہی چانس ختم ہو جائے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا دو چار سال پہلے تو اس میں جو میری شگر کی ریپورٹ تھی اچھی تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اور ایکسرسائز کی الحمدللہ اور اچھی ریپورٹ آ گئی لیکن پھر بھی یہ قدرت کی طرف سے اللہ مارنا چاہے تو بھائی کون روک سکتا ہے لیکن ریپورٹوں کی بات میں تو ریپورٹیں پیش کر رہا ہوتا ہوں تو ہم نے اپنی بھی ریپورٹ نکلوا لی کہ بھائی کیا ہے ریپورٹ ہے ہم اتنی پراتے پھوڑ رہے ہیں تب ہی تو میں پھوڑ رہا ہوں پراتے کہ ریپورٹیں کیلئے ہیں الحمدللہ جب ریپورٹیں کیلئے ہیں تو چلتا ہے تھوڑی بہت بہت پریزی صبح پراتے پھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ پھوڑیں تو زیادہ اچھا ہے اچھا ایک آخری بات یہ تاکہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے دیکھو اس وقت پوری دنیا کے ماہرین یہ بول رہے ہیں کہ خوراک میں نہ دیسی چیزوں کو لے کر آئیں مسنوئی چیزوں کو کمپنیوں کی بنی ہوئی چیزوں کو اپنی خوراک کے لسٹ سے نکالے دیکھو یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ آئل ہماری صحت کے لیے نہیں بنا رہی ہیں یہ بزنس کے لیے بنا رہی ہیں یہ جو ڈبوں میں آئل بک رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہو ہماری صحت کے لیے بک رہا ہے یہ پیسوں کے لیے بک رہا ہے انہوں نے ان کا مقصد کیا ہے پیسے دمبہ جو اپنے پیچھے چربی لے کے گھوم رہا ہے نا وہ جو گھی ہے وہ اللہ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے گھی کا ڈبا نہیں لگایا وہ ہماری صحت کے لیے گھی کا ڈبا لگایا ہے کاش یہ بات سمجھ میں آجائے کسی طریقے سے جانور کے گوش کے ساتھ جو فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ کمپنی نے بنایا یا اللہ نے بنایا وہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ اس گوش کو ککنگ آئل کے بجائے اس فیٹ میں پکا کے کھاؤ اس لیے بنایا تھا نا اور اللہ کے اس میں کوئی مفاد ہے آپ وہ چربی اٹھا کے پھیک دیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں لیکن آپ گھر سے ککنگ آئل کے ڈبے اٹھا کے باہر پھیک دیں گے تو کوکنگ آئل کی کمپنیاں بیٹھ جائیں گی اس لیے کوکنگ آئل کی کمپنیاں ایڈبیٹائز پر کروڑوں روپے خرش کرتی ہیں اس سے کولیسٹال ختم ہوگا صحت بچے بھاگ رہے ہیں اس کوکنگ آئل میں بنے ہوئے پراتھے کھا رہے ہیں کیسے اچھی صحت بھائی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو اپنا چورن بیچنا ہے اللہ نے دمبے کے پیچھے چکی لگا دی کہ جب دمبہ پکانا ہو تو تم الگ سے تمہیں کوکنگ آئل خریدنے کی ضروریت نہیں ہے یہ ساری زندگی گھی کا ڈببہ اٹھا کے گھومے گا دمبہ کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے آدھا وزن تو اس کا ڈببے کا ہوتا ہے جو گھی کا ڈببہ اس کے پیچھے لگا ہوئے دمبہ اٹھا اٹھا کے جب دمبے نے چھرانگ لگانی ہوتی ہے پانی دیکھ کے سب سے زیادہ ٹینشن دمبے کو ڈببے کی ہوتی ہے کہ یہ ڈببہ یوں اوپر جائے گا پڑک کریں نیچے آگے لگے گا صحیح ہے نا ایک دفعہ دمبی اسی طرح جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے بکری دمبی نے جب چھلانگ لگائی ہے نا تو دمبی کی چکی اٹھ گئی چکی اٹھ کے نیچے گری بکری کہتی ہے شیم 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 کسی نے کہا بکری سے کہا تو اپنی دم کو تو دیکھ چوبیس گھنٹے اٹھے رہتی ہے یہ اس پہ تجھے شیم شیم نہیں آ رہا اس بچھاری کی تھوڑی دیر کے لیے چکی اٹھے تو کیا کہہ رہی ہے شیم شیم تو بعض لوگ کو اپنے عیب نظر نہیں آ رہے ہوتے دوسرے کا ایک عیب نظر آتا ہے اس پہ کسی کا یہ حکایت ہے کہ دمبی نے چھلانگ ماری اس کی دم اٹھ گئی تو وہ فوراں بکری کیا کہتی ہے شیم شیم اور یہ نہیں پتا بکری کو کہ میری دم چوبیس گھنٹے اٹھی رہتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں تو اللہ میاں نے دمبے کے پیچھے اتنی بڑی چکی گھی کا ڈبا لگا دیا چربی ہی چربی ہے اس میں اور دمبا ساری زندگی ہماری خدمت کے لیے وہ بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو الگ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ میرے گوشت کو اسی چربی میں پکاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس ہم نے کیا کہا ہم نے اشتہارات دیکھے ٹی وی پہ کہ ایکچولی چربی پتہ ہے کیا کرتی ہے یہ فیٹ پیدا کرتی ہے اس فیٹ سے کولیسٹول پیدا ہوتا ہے اس کولیسٹول وہ جگوں میں جا کے جمتا ہے ایکچولی نہ آپ یہ والا گھی کھائیں اتنا ساف سترہ ٹی وی میں آ رہا ہوگا بلکل شیشے کی طرح چمک رہا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیا بھی اتنا چمکایا کیسے اس کو کیا سرف ڈال کے دھویا اس کو اور وہ چربی میں سمیل آ رہی ہے بچوں کو کیا آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے دیسی گھی سے سمیل آ رہی ہوتی ہے نا آج کل بچوں کو وہ سمیل تھوڑی ہو تو خوشبو ہے اللہ کے بند ہو اس خوشبو کو تم نے بدبو کہہ دیا تو میرے مشورے پینا آپ کچھ دن چربی کھائیں گھی کو اپنی مارکٹ سے کیا کر دیں نکال دیں آپ کی صحت ہٹو بچوں نہ ہو جائے نا میرا نام بدل دیں آپ کی پیٹ کی بیماریاں ختم ہوں گی آپ کا قبض ختم ہوگا آپ کا کولیسٹرول لیول پہ آئے گا آپ کو ایسی صحت آپ کو چار شادیوں والے بیانات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے حقیقت بتا رہا ہوں اب بولو کہ یار شادی تو چار ہی ہیں یہ تو کیسے ہو سکتا ہے تو آپ چربی کھائیں بیل کی چربی کھائیں گائے کی چربی اسی گوش میں پکا کے کھائیں تھوڑی سی پھر ہلیں جھلیں بھی ایسا نا کہ چربی پھوڑتے رہے اور تم پڑھے رہے وہاں پہ پھر تو پڑھے جائیں گے دماغے کے ساتھ تو ہلیں جھلیں بھی آپ نیچرل چیزوں پہ آ جائیں دیسی گھی پہ آ جائیں آپ اچھا زیتون کا تیل اگر کھانا ہے تو کچھا کھانا پڑے گا پکا کے نہیں کھا سکتے سچی مچی کا ختم تھا ہمارے گھر والوں کے کہیں دوستی تھی کوئی کلاس فیلو ہوتے ہیں جیسے بچپن کی کوئی دوست ہوتی ہیں تو ہمارے جب میری شادی تو میرے گھر والوں نے مجھے کہا یہ قریباً چودہ پندرہ سال قرآن ہے کہ انہوں نے اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے جانا ہے وہ بڑے غریب لوگ ہیں مجھے کہا آپ بھی چلیں تو میں چلا گیا گھر والوں کو لے کے اچھا میں جب ان کے گھر گیا تو میرے گھر والوں نے بتایا تھا بہت غریب لوگ ہیں وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے بہت غریب ہیں بہت غربت کا نقشہ کیچا نا میں نے کہا بہت ہی غریب ہوں گے جب اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے تو وہ واقعی کسی کچھی عبادی میں مگ گیا تو ٹوٹا پھوٹا گھر بہت ہی غریب لوگ کھانے کے لیے برتن نہیں ان کے گھر میں فرش ٹوٹے وے ایسے ہوتا ہے نا کوئی چار پائی کہیں سے کوئی لگڑیاں ملی تو لاکھیں ٹھوکے لگا دی واقعی غریب تو میں نے کہا یار یہ تو بچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے ٹکڑے مکڑے اس طرح کی چیزیں بچاروں کے پاس تو میں نے کہا جب بھی میں ان کے بچوں سے ملوں گا تو وہ بھی بچارے غربت سے ٹھٹرے ہوئے اور چہرے بچاروں کے ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہی ہوتا ہے میں جب آیا ان کے بیٹوں سے ملا تو وہ لمبے ترنگے اور ایسی ان کی اسکن چمک رہی ہے جیسے یہ گلاب نہیں ہوتے تو میں نے کہا ان کو تو ہم سے زیادہ کھانے کو مل رہا ہے اتنے تو ہم نہیں ہیں یعنی ان کے چہروں پہ ایک الگ ہی چمک تھی تو میں نے کہا بھئی یہ کیسے گریب ہیں کھانے کو ہے نہیں اور ان کی صحتیں دیکھو اور ایسے چمک دیکھو ان کی آنکھوں میں لال سرک ڈورے نہیں ہوتے جیسے ایسے لش پش ہٹو بچوں قسم کے غریب اچھا ان کی والدہ بھی آئی ملنے کے لیے ان بچوں کی والدہ میں نے تھوڑی گب شب لگائی کیسے حالات ہیں بیٹا بہت برے حالات ہیں یہ ہے وہ میں جو تعاون کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کیا لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ یار ان کا کچن جا کے دیکھو اس میں کیا کھا رہے ہیں یہ لوگ کہ صحتیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں لال سرک پیماتر اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا اسکن میں کہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی صحت مند ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہے اس میں ہم آگئے یہ کنفیوجن میری ختم نہیں ہوئی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ کیوں بیچارے اتنے غریب ہیں اور پھر صحتیں ان کی اچھی گھر والوں کو نے بھی کوئی تفسر نہیں کیا پھر ایک دن میرے گھر والوں نے کہا بھئی ان کے لیے نا کوئی کوکنگ آئیل کا آپ انتظام کر دیں بیچاروں کے پاس پکانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا غریب لوگ ہیں کہیں سے کوئی ڈالڈا مالڈا خرید کے دے دیں میں نے کہا کوکنگ آئیل کا بھی انتظام نہیں ہے تو اب تک کھانا کیسے پک رہے میں نے کہا یہ بیچارے کیا کرتے ہیں پکرائید کے دنوں میں چربیاں جمع کرتے ہیں لوگوں کے گھروں سے جو چربی لوگ پھیک دیتے ہیں نا تو یہ جمع کر کے اس کو پگلا کے پورے سال کے لیے گھی تیار کرتے ہیں میں نے کہا ہون پتا چل سی یہ ہو رہا ہے صحیح ہے نا گھر والوں نے بتایا یہ پورے سال اسی چربی کے پراتھے کھاتے ہیں اسی چربی میں کبھی گوشت آ جائے تو وہ پکتا ہے اس چربی کے علاوہ ان بیچاروں کو ان بیچاروں کو اس چربی کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں بیچارے ہم ہیں سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اب تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہیں بیچارے کون ہیں ہم ہیں جب تھوڑے دنوں میں ہم ہیں کہا شگر ہو گئی ہے جو ریووں میں گھوما کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بیچارے ہم ہیں یہ نہیں ہیں بیچارے اور ان سے بولو کہ ادھر ادھر سے کوکنگ وائل خریدنے کی بلکل بھی زکاة کے کہیں سے پیسے آ بھی جائے نا چربی خرید لے نا اس سے تو مجھے اندازہ ہو گیا بھائی جان یہ کمال کس کا ہے یہ چربی کا کمال یہ جانور جب کھاتا ہے نا گھاس پوس جتنے بھی میرلز ہیں اس کے فیٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں وہ ایسی فارم میں جمع ہوتے ہیں بہت جلدی جزوے بدن بنتے ہیں اور جتنے بھی آئل ہیں پکانے سے خراب ہوتے ہیں چربی پکانے سے خراب نہیں ہوتی تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریب بن جاؤ بقریت کے دنوں میں آپ بھی چربیاں جمع کرنا شروع کر دو دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا کہ یہودیوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے چربی حرام کر دی تھی یہ قرآن میں ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا کیا دی ہم نے کہا جانور کا گوش کھانا ہے چربی نہیں کھا سکتے تو آپ بتاؤ گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام ہوئی ہے وہ نعمت تھی یا نہیں تھی کیا خیال ہے کبھی کسی کو گناہ کی سزا یہ ملتی ہے کہ تمہیں گناہ کی سزا میں ہم چرس پہ پابندی لگا رہے ہیں صحیح ہے نا گناہ کی سزا میں جو گوش کھانے کی اجازت دے دی چربی پہ کیا کر دیا پابندی گوش بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی لیکن نہیں کیونکہ چربی پہ اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا نا جو اللہ چاہتے تھے یہ نہ کھائیں تو ہم پہ تو اللہ نے چربی پہ پابندی نہیں لگائی لیکن ہم سے کچھ گناہ میرا خیال ہے ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پابندی کے باوجود عملا ہم اس کو حرام سمجھنا اللہ نے پابندی نہیں لگائی پھر بھی ہم عملا حرام سمجھا چکے میں تو جب گھر میں گوش لاتا ہوں اس کو بولتا ہوں تھوڑا چربی ڈال رواج ڈال اس میں بریانی جب ہمارے گھر میں پکتی ہے میں گھر والے سے بولتا ہوں آئل نہ ڈالنا اسی کی چربی میں بریانی بناو مزہ نہ آئے خدا کی قسم پیسے واپس اب قسم اٹھا لیے میں نے ایسا نو پیسے مانگنے آ جائیں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مزہ نہیں آیا اور کیسے ثابت کرنا پڑے گا میں کہوں گا آیا جھوٹ گول رہے ہو تم مزہ آیا تم جھوٹ گول رہے ہو کہ مزہ نہیں آیا جھوٹ میں چکی والے دمیں زبا کر رہے ہو اور ان کو پکا پکا کے کھائے آئل بلکل نہ ڈالو اس میں پیٹ بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ مزہ آئے گا اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایسے ڈاکٹروں کے حوالے دے دوں گا تلاش کر کے جو کہیں گے مفتی صاحب بلکل صحیح باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے جو زیادہ محقق ہیں وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن چلو پھر ہو بھی ایسا نہ وہ چربی ہی پھوڑتے رہو بیٹھ کے اور اتنا سے شروع کرو جیتنا حضم کر سکو چربی میں گوش پکانا ہے گوش میں چربی پکا گیا نہ کھانا شروع کر دو گئیں وہ زیادہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہو پراتھے بناو اسی چربی میں نہیں آتا تو اسی گھی کر لو اب غریب آدمی کیا کرے تو غریب آدمی پھر وہ تو غریب لوگ ہی کر رہے ہیں نہیں ہے غریب لوگ کر رہے تھے مسئلے تو مالداروں کے ساتھ ہیں تو آرگینک چیزیں دیسی چیزوں پہ آؤ انشاءاللہ صحتیں اچھی ہوں گی اور گردوں کا چونکہ بیچارے نے مسئلہ پوچھا تھا تو گردے کا ڈاکٹر لوگ ہی کہتے ہیں بلٹ پریشر اور شوگر یہ گردے کا بیڑا گھر کرتے ہیں دونوں پہ جب چالیس سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو وہ بلٹ پریشر کی مشین گھر میں لاکر رکھ لو چیک کر دی رہو اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ